ہلو گائز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل اور آج پھر سے حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک یونیک مووی کی سٹوری کے ساتھ آج اس مووی کی میں سٹوری آپ کے ساتھ ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے کاربن اور یہ ٹوزن ٹوینٹی ٹو میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی کی سٹوری کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی چلے ہم مووی کی سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں مووی کے سٹارٹنگ سین میں ہم ایک لڑکے کو جوگن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اچانک سے تیز رفتار ٹراک اس کے پیچھے آتا اور اس لڑکے کو ہٹ کرتے ہوئے چلا جاتا ہے اور وہ لڑکا گرتا ہے اور کافی زیادہ انٹرسٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ صرف ایک سپنا ہوتا ہے جو کہ ہماری مووی کے مین کریکٹر شنکر نے دیکھا ہوتا ہے اور شنکر یہ سپنا دیکھ کے بہت زیادہ پرشان ہوتا ہے کیونکہ اس کے سپنے ہمیشہ سچ ہو جائے کرتے ہیں سو وہ نیکس مورننگ جب جوگن کے لیے نکلتا ہے تو کافی زیادہ کیرفل رہتا ہے اور بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں پیچھے ٹراک آ کے اسے ہٹ نہ کر دیں اور یہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹراک بھی سامنے آ جاتا ہے اور وہ اس کو ہٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ شنکر سائٹ سے چھلانگ لگا کے فٹ پات پہ چاڑ جاتا ہے لیکن ٹراک کا تیر ایک دم سے پینچ رہتا ہے اور ٹراک بھی فٹ پات پہ چاڑ جاتا ہے اور شنکر کو ہٹ کر دیتا ہے اور اس بار بھی شنکر کا سپنا سچ ہو جاتا ہے فلم کے نیکسین میں ہمیں شنکر کے فادر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کچھر اٹھانے کا کام کرتے ہیں شنکر کے مدر کا پہلے ہی دھیانت ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کے فادر ہی گھر کے سارے کام کرتے ہیں اور ان کے گھر کا کھانا بھی اس کے فادر ہی پکاتے ہیں اور شنکر جب اپنے فادر کو بیگن پکاتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ نے ڈریکٹ منہ کرنے کے بجائے ویٹس ایپ پہ میسج کرتا ہے یہ اس نے بیگن نہیں کھانے اور یہاں ہمیں بتا چلتا ہے کہ وہ اپنے فادر سے ڈریکٹ بات نہیں کرتا شنکر ایک جاپ لیس انسان ہوتا ہے اور فلیش بیک میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جب اس کی مدر کا دھیانت ہوتا تو اس کے فادر نے اس کو کافی تانے دیئے تھا اور یہ کہا تھا کہ کاش اس نے جتنا پیسہ دماری پڑھائی پہ لگایا اس نے اگر اتنا پیسہ اپنی وائف کے ٹریٹمنٹ پہ لگایا ہوتا تو وہ آج زندہ ہوتی اور یہاں ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شنکر کے جاپ لیس ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ صرف اور صرف پلس میں جاپ کرنا چاہتا تھا جبکہ اس کی کالیفیکیشن آئی ٹی میں تھی اور اپنے فادر کے تانے سننے کے بعد وہ قسم کھاتا ہے کہ وہ اپنے فادر سے تب بات کرے گا جب جاپ کے بعد اس کی پہلی سیلری اس کے ہاتھ میں ہوگی سو یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے فادر سے ویڈس ایپ وائس نوٹس کے ذریعے بات کر رہا ہوتا ہے شنکر کے فادر اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہوتے ہیں اور وہ اکثر اس کی جیب میں پیسے بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ڈیلی کے ایکسپنس برداشت کر سکے سچ میں دوست ہوں باپ کے اسے میں بھی ان کا پیار چھپا ہوتا ہے اور اگر آپ بھی اس سے اگری کرتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں کچھ دن میں باہ شنکر کو بھی جواب مل جاتی ہے اور یہ دیکھ کہ اس کے پتہ جی کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اسے کافی زیادہ سوال پوچھتے ہیں لیکن شنکر کو اسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر اپنے کام پر چل جاتا ہے بریک ٹائم میں وہ ان کو وائس نوٹ گار کے بتاتا ہے کہ وہ ان سے اب تب بات کرے گا جب منت کے آخر میں اس کے پاس اس کے ہاتھ میں سیلری ہوگی کچھ دنوں بعد شنکر کے فادر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ بھی ریٹائرمنٹ لے لیں گے اور ریٹائرمنٹ پر ملنے والے پیسے وہ کسی افسر کو دے کر اپنے بیٹے کے لئے پولس کی نکری حاصل کر دے گے تاکہ ان کے بیٹے کا سپنا پورا ہو سکے اور فلم کے نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وہ دن آ ہی جاتا ہے جب شنکر کو اسی پہلی پی مل جاتی ہے اور وہ خوشی خوشی گھر لوٹتا ہے داکہ وہ اپنے فادر کو بتا سکے لیکن اس دنوں نے اس کے فادر نئیش شفٹ پر ہوتے ہیں سو وہ بھر آ کے سو جاتا ہے اور وہ سپنا دیکھتا ہے کہ اس کے فادر روٹ پر آز کر رہے ہوتا ہے کہ اچانک سے ایک گاڑی آتی ہے اور ان کو ہٹ کرتے ہوئے وہ چلی جاتی ہے یہ دیکھنے کے بعد وہ اچانک سے اڑی جاتا ہے اور اپنے فادر کو کال کرتا لیکن اس کے فادر کال نہیں اٹھاتے سو وہ اپنے فادر کو بچانے کے لیے بائک لے کے گھر سے نکل پڑتا لیکن راستے میں اس کا بائک پینچر ہو جاتا ہے اور وہ ٹائم پر اپنے فادر کو بچانے کے لیے نہیں پہنچ پاتا اور ایک بار پھر سے اس کا سپنا سچ ہو جاتا اور اس کے فادر کو گاڑی ہٹ کرتے ہوئے چلی جاتی ہے اور اس کے فادر کافی زیادہ انجرٹ ہو جاتے ہیں دوسری طرف شنکر کو اس کے فادر کا وائس نورڈ ملتا ہے جو وہ ایکسیڈنٹ کے ٹائم ریکارڈ کرتے ہوئے اس کو بھیج رہی ہوتے ہیں اور وہ ریکارڈنگ سن کے سمجھ جاتا ہے کہ اس کے فادر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا سو وہ بھاگتا ہے وہ اپنے فادر کے پاس پہنچتا ہے اور ان کا ایمبلنس میں لے کے ہاسپیٹل پہنچ جاتا ہے کیونکہ یہ ہٹ اینڈ رن کیس ہوتا ہے تو وہاں پہ انسپیکٹر صاحب بھی پہنچ جاتے ہیں اور وہ اسے نیکس مورننگ پولیس اسٹریشن آنے کا کہتے ہیں اتنے میں ڈاکٹر بھی اپریشن تھیٹر سے باہر آتا اور وہ شنکر کو بتاتا ہے کہ تمہارے پیتا جی کے ہیڈ پہ کافی زیادہ سیریس انجریز آئی ہیں جس کی وجہ سے وہ کومہ میں جا سکتے ہیں اور ان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہوش میں آ جائے سو شنکر روم میں اپنے فادر کے پاس جاتا ہے اور ان سے کافی باتیں کرتا ہے تاکہ وہ ان کو ہوش میں لاسکے لیکن جیسے ہی وہ اپنے موبائل پر ان کو اپنا وائس نوٹ سناتا تو اس کے فادر اسپانڈ کرنا شروع کرتے ہیں جس کے بعد وہ سمجھ آتا ہے کہ اگر اس نے اپنے فادر کو ہوش میں لانا تو ان سے ان کو وائس نوٹ میں ہی بات کرنا پڑے گی اور وہ وائس نوٹ کے ذریعے اپنے فادر سے بات کرنا شروع کرتا ہے اور وائس نوٹ سننے کے بعد اس کے فادر اس کا موبائل اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں جو کہ ڈاکٹرز کے لیے بھی کافی زیادہ اچھا سائن ہوتا ہے اور ساتھ ہی ڈاکٹرز سینئر ڈاکٹرز سے بھی سیجیشن لیتے ہیں جس پر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اس کے فادر کا اپریشن کر سکتے ہیں لیکن اپریشن کرانے کے لیے اس کو دس لاکھ روپے جمع کروانے پڑیں گے لیکن اتنے پیسے شنگر کے پاس ہوتے نہیں ہے اور یہ سننے کے بعد ڈاکٹرز سے پوچھتا ہے کہ اگر تمہیں یہ پتا چل جائے کہ تمہارے فادر کو کس نے ہٹ کیا تو ہم تھرڈ پارٹی سے انشورنس کلیم کروا کے اپریشن کر سکتے ہیں سو اب شنگر کے لیے ضروری ہو گیا تھا یہ جاننا کہ اس کے فادر کو کس نے ہٹ کیا تاکہ وہ اپنے فادر کو بچا سکیں سو وہ سب سے پہلے اپنے فادر کے اسسٹنٹ سے ملتا ہے اسسٹنٹ اس کو بتاتا ہے کہ ہندیرہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ گاڑی کا نمبر دیکھ پایا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی انفرمیشن ہے یہ جانے کے بعد شنگر اپنے گھر کے لیے واپس نکل جاتا ہے نیکس سین میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس لڑکے نے شنگر سے جھوڑ بولا ہوتا ہے اور یہ جھوڑ بولنے کے لیے اس کو پیسے میں لے ہوتے ہیں اور وہ لڑکا اپنی وایت کو بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے پیسے ہوگی لینی صرف صرف اپنی جان بچانے کے لیے کی ہے اور اس بات پہ وہ اپنی بیٹی کی قسم بھی اٹھاتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتا ہے کہ ہسپٹل کے وارڈ بائی کے اکاؤنڈ میں کوئی ان ناؤن پرسن پیسے بھیج رہا تھا اور یہ چیک کرنے کے لیے وہ بینک پی جاتا ہے وارڈ بائی کو اس ان ناؤن پرسن کی کال بھی آتی ہے اور وہ کال پر اس کو کہتا ہے کہ وہ اس کو مزید تین لاہ روپے دے گا اگر وہ شنگر کے فادر کا مرڈرگار دے گا وارڈ بائی اس کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور وہ ان ناؤن پرسن سے ملنے کے لیے بھی چلا جاتا ہے اگلے دن شنگر صبح صبح تیار ہو کر اپنے فادر سے ملنے کے لیے ہسپٹل جاتا ہے ہسپٹل کے باہر اس کو سکول کا پرانا دوست ملتا ہے ساتھ یہاں کچھ بھیک مانگنے والے بچے بھی اس کو ملتے ہیں راستے میں گزرتے ہوئے اس کی ٹکر ناریل پانی والے سے بھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ پولیس اسٹیشن چلا جاتا ہے جہاں اسپیکٹل صاحب سے اپنے پیجر جی کے کیس کے بارے میں وہ پوچھتا ہے جس میں اسپیکٹل جعب دیتا ہے کہ تمہارے پیجر جی کے کیس کی چھانبین ہو رہی ہے پولیس اسٹیشن سے نکل کے وہ ہوتل کھانا کھانے جاتا ہے لیکن اس کے کھانے کا دل نہیں کرتا تو وہ ویٹر سے بریانی پیک کرا کے باہر آ جاتا ہے اور وہ بریانی باہر بینک کے گارڈ کو دے دیتا ہے شام کو وہ واپس ہسپٹل آ جاتا ہے اور اپنے باپ کے پاس بیٹھے بیٹھے وہ سو جاتا ہے اور اپنے خواب میں وہ دوبارہ سے اس گارڈی کو دیکھتا ہے اور گارڈی سے کسی کو ترتے پر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے کام والی آ کر اس کو اٹھا دیتی ہے وہ غصے سے صفائی والی کی طرف مڑتا ہے لیکن صفائی والی ایک اول لیڈی ہوتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اگلے ہی دن وہ صفائی والی آنٹی سے ملتا ہے اور انہیں پوری بات بتاتا ہے کہ وہ جتنے بھی خواب دیکھتا ہے سچی ہو جاتے ہیں اور اس دن بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا کہ اس کے فادر کو کس نے مارنے کی کوشش کی ہے اور اسی وقت آپ نے اس کو آ کے اٹھا دیا جس کی وجہ سے وہ غصے میں آ گا اور اس نے آپ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی جس پر انٹی سے کہتے ہیں کہ وہ یہ خواب دوبارہ بھی دیکھ سکتا ہے اگر وہ ساری چیزیں دوبارہ کریں جو کل اس نے کی تھی تو اس کا دوبارہ اسی ٹیم پہ وہ خواب آئے گا کے بار اپنے دو سے اسی طرح ملتا جیسے وہ کل ملا تھا لیکن اس کو وہ بھیک مانگنے والی اندھی لڑکی نہیں ملتی جو اس کو کل سٹاپ پہ ملی تھی اور یہ بات وہ انٹی کو بتاتا ہے جس پہ انٹی اس کو اس لڑکی کے گھر جانے کا مشورہ دیتی ہے سو وہ اس کا اڈریس جان کے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس بچی کو اگلے دن سٹاپ پر آنے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ اپنا خواب دیکھ سکے اور اگلے دن دوبارہ سے وہ وہی چیزیں کرتا ہے جو اس دن اس نے کی تھی اور اس بار اس کو اندھی لڑکی بھی ٹائم پر اپنی جگہ پہ مل جاتی ہے اس کے بعد وہ اسی دن کی طرح دوبارہ سے ناریل والا سے ٹکراتا ہے لیکن اس بار ناریل والا سے کچھ نہیں کہتا اور اسے جانے دیتا ہے کیونکہ اس کی گر فرنڈ نے اس کو ایسا کرنے سے منع کیا ہوتا ہے سو شنکر کا پلان ایک دفعہ پھر سے فیل ہو جاتا ہے دوسری طرح ڈاکٹر اس کو مل کے یہ بھی بتاتے کہ اس کے پادر کی کنڈیشن دن بدن خراب ہوتی جاری ہے ان کو جلد از جلد اپریشن کرانا ہوگا سو وہ کافی زیادہ پرشان ہوتا ہے اور پرشانی کی حالت میں وہ ناریل والے سے جا کے ملتا اور اس کے پوری بات سمجھاتا ہے اور کل اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ جب اس کے ناریل گرے تو اس کو کھیج کے تھپڑ مار دیں اگلے دن شنکر دوبارہ سے اسی طرح اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اور وہی ساری چیزیں دوبارہ کرتا ہے جو اس نے اس دن کی تھی اور اس بار ناریل والا بھی اس کو کھیج کے تھپڑ مار دیتا ہے اور اس پر ناریل والے کی کل فرینڈ اس سے کافی زیادہ ندراز ہو جاتی ہے شنکر اس دن کی طرح دوبارہ سے پولیس رسٹیشن جاتا ہے اور انسپیکٹر صاحب سے اپنے پیتا جی کے کیس کے بارے میں پوچھتا ہے اسپیکٹر صاحب کا سیم جواب ملنے پر وہ اٹھ کے واپس آ جاتا ہے اور اب بارتی گارڈ کو بریانی دینے کی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گارڈ اپنے موبائل پر ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے چور بریانی کے اندر نین کی گودیاں ملا کے گارڈ کو بھیوش کر دیتے ہیں اور بینک کو لوٹ لیتے ہیں سو وہ شنکر کو بھی چور سمجھتا ہے اور اسے بریانی لینے سے منع کر دیتا ہے اور ایک بار پھر سے شنکر کا پلان فیل ہو جاتا ہے اور اب وہ بینک آرڈ سے دوبارہ ملتا اور اس کو بھی پوری بات سمجھاتا ہے اور اگلا دن وہ دوبارہ سے اسی طرح گزارتا ہے جس طرح اس نے پہلے گزارا تھا اور فائنلی وہ پورا دن ریپیٹ کرنے میں کمیاب ہو ہی جاتا ہے اور وہ جلدی سے اپنے پتہ جی کے پاس جا کے سو جاتا تھا تاکہ خواب میں اس بندے کو دیکھ سکے جس بندے نے اس کے پتہ جی کو مارا تھا لیکن اسے اس دن کوئی بھی خواب نہیں آتا ہے اور وہ یہ بات انٹی کو بتاتا ہے جس میں انٹی کہتی ہے کہ شاید تم نے ابھی بھی کچھ مس کر دیا اور شنکر سوچنے لگ جاتا ہے کہ اس نے آخر کیا مس کر دیا اور شنکر کو یاد آتا ہے کہ اس دن گاڑی میں اس کو ایک لڑکی ملی تھی جس نے اس کے ٹکٹ کے پیسے دیئے تھے سو وہ اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لئے اس ٹاپ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ وہی لڑکی بھاگتی بھی آ رہی اور اس کے پیچھے دو گنڈے بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ اس لڑکی کو ان گنڈوں سے بچاتا ہے وہ لڑکی شنکر کو بتاتے کہ اس کا نام سوپنا ہے اور انہوں نے اپنا گھر نرمل نام کے بندے کو لیسٹ پہ دیا تھا اور اب اسی نے اس گھر پہ قبضہ کر لیا اور اسی کے لوگ مجھے مارنے کے لئے پیچھے آئے تھے شنکر سوپنا کو کہتا ہے کہ وہ اس کا گھر خالی کرانے میں اس کی مدد کرے گا جس میں سوپنا اسے کہتا ہے کہ اگر وہ ایسا کر دے گا تو وہ گھر پیچ کر جو بھی پیسے بھی لے گئے ان میں سے دس لاکھ روپے وہ اس کے پیدا جی گئے علاج کے لئے دے دے گی یہ سبنے کے بعد شنکر کافی زیادہ خوش اور ریلیکس فیل کرتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شنکر نرمل کو پکڑ کے دو دن کی ڈینڈ لین دیتا ہے کہ دو دن کے اندر اندر گھر خالی کر دو کیونکہ اب شنکر کو سوپنا سے پیسے ملنے کی امید تھی تو وہ خواب دیکھنے کی زد کو چھوڑ دیتا ہے اور نارمل روٹین کی طرح دن گزارنے شروع کر دیتا ہے وہ سوپنا کو اپنے پتا جی کی ایکسیڈنڈ والی نائٹ کا میسیج سنا رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کا دھیان جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ پری پلینڈ ہوا ہے اور وہ سوپنا کو مٹسیکل پر بٹھا کر اسی جگہ جاتا ہے جہاں پہ اس کے پتا جی کا ایکسیڈنڈ ہوا تھا اور وہ سوپنا کو کہتا ہے کہ میرا پتا جی کافی عرصے سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور ڈرائیور بندہ ہمیشہ جب بھی روڈ کراس کرتا ہے تو وہ دائیں یا بائیں دیکھ کے کراس کرتا ہے اور میرے پتا جی نے بھی جب روڈ کراس کی ہوگا تو انہوں نے بھی دائیں اور بائیں دیکھ کے کراس کی ہوگا یعنی اس وقت کوئی گاڑی نہیں تھی بلکہ کوئی گاڑی کھڑے ہو کے انتظار کری تھی کہ کب اس کے پتہ جی روڈ کے بھیج میں آیا اور وہ اس کو مار کے چلی جائے کیونکہ اس گاڑی نے مارنے سے پہلے نہ تو حارم بچایا ہے نہ ہی بریک مارنے کی کوشش کی یعنی جس کا ملک یہ تھا کہ وہ ہر حال میں اس کے پتہ جی کو مارنا چاہتے تھے سوپنے شنکر کو کہتی کہ شاید انہوں نے شراب پی رکھی ہوگی جس پہ شنکر جواب دیتا ہے کہ اگر انہوں نے شراب بھی پی رکھی ہوتی تو وہ ایکسٹین کے بعد لازمی رکھتے لیکن وہ رکے بغیر وہاں سے بھاگ نکلے پھر نیکس ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوپنہ اور شنکر اسی کے گھر میں دوبارہ واپس جاتے ہیں لیکن وہاں پہ تالہ موجود ہوتا ہے یعنی نرمل گھر کو لاک کر کے بھاگ گیا تھا یہ دیکھ کر شنکر کافی پریشان ہوتا ہے جس میں سوپنہ سے کہتے کہ تم نے میری مدد کیا تو اب میں بھی تمہاری مدد کروں گے اور یہ کہہ کہ وہ اس کو بینک لے جاتی ہے اور بینک میں جا کے چار لاکھ روپے ہسپیٹلی اکاؤنٹ میں جمع کر آ رہی تھی ہے دوسری طرح وہی اننون پرسن دوبارہ سے وارڈ بائی کو فون کرتا اور اسے کہتا ہے کہ تم میرا کام کب کرو گے جس پہ وارڈ بائی جواب دیتا ہے کہ وہاں کام کرنا مشکل ہے کیونکہ آئی سی او میں وارڈ بائی کا جانا بہت مشکل ہوتا ہے اگر وہ یہ کام کر سکا تو ٹھیک ہے نہیں کر سکا تو وہ اس کے پیسے واپس کر دے گا اور نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہسپیٹل میں ایک نیا پیشنٹ آتا اور وارڈ بائی دیکھ کے یہ حران ہو جاتا ہے کہ وہ نیا پیشنٹ وہی اننون پرسن ہوتا ہے جس نے ڈرائیور کو مارنے کے لیے پیسے دی ہوتے ہیں اور نرس نے پیشنٹ کے بارے میں ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ وہ بالکل نورمل ہے لیکن وہ ایسے کر رہا ہے جیسے بہت زیادہ بیمار ہے جس میں ڈاکٹر جوڑا دیتا ہے کہ شاید وہ پلس سے بچنے کے لیے اس ہسپیٹل میں آیا ہے کل صبح ہوتے ہی اسے ڈسچارج کر دینا شنکر اور سوپنا ایک دوسرے کے کافی زیادہ کلوز آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کافی زیادہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ شنکر سوپنا کو اپنے فادر کے پاس چھوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے گھار آ جاتا ہے ساتھ ہی وہ اس سے موبائل پر بات بھی کر رہا ہوتا ہے سوپنا سے بات کرنے کے لیے روم سے باہر چلی جاتے ہیں سو موقع پا کر وارڈ بوئی اور ان نون پرسن شنکر کے پتہ جی کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا اکسیجن ماسک کھینچ کے نکال دیتے ہیں جبکہ دوسری طرح سوپنا اور شنکر فون پر بات کر رہتے ہیں کہ اچانک وارڈ بوئی سے ڈرپ سٹینڈ کر جاتا ہے جس کی آواز سن کے سوپنا فوراں سے روم میں آتی ہے اور شنکر کے پتہ کو بچا لیتی ہے اور ان نونکہ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شنکر کے کپڑے گیلے ہوتے ہیں اور وہ دوبارہ سے وہی پینٹ شیڈ پہن لیتا ہے جو اس نے سپنے والے دن پہنے ہوتے ہیں اور لکل ہی اس کے ساتھ وہی ساری چیزیں دوبارہ ہو رہی تھے جو اس دن سپنے والے دن اس کے ساتھ ہوئی تھی اور اس بار اس کو سوپنا بھی گاڑی میں دوبارہ سے مل جاتی ہے سو وہ باقی سارے کام بھی اسی طرح کرتا ہے جس طرح اس نے اس دن کیے تھے اور دوبارہ سے آکے اپنے پتہ جی کے ساتھ وہ سو جاتا ہے اور اس بار اس کو دوبارہ سے خواب آ جاتا ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ گاڑی سے اترنے والا شخص اور کوئی نہیں بلکہ سوپنا ہی ہے یعنی اس رات اس کے فادر کو سوپنا نے ہی ہٹ کیا تھا اور یہ جاننے کے بعد شنکر کافی زیادہ پرشان ہوتا ہے اور کافی زیادہ روتا ہے کیونکہ وہ سوپنا سے پیار کر دے دگا تھا اور نیکس سین میں ہمیں سا دن پہلے کا سین لکھائے جاتا ہے جہاں سوپنا ایک بہت ہی خوبصورت مورتی ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتی ہے کہ اچانک سے اس کا نوکل دربال آگے بتاتا ہے کہ پولس ریڈ مارتے والی ہے جس پہ سوپنا بھاگ کے مورتی کو سامنے والے کچھرے کے ڈپ میں پھیک دیتی ہے اتنے میں شنکر کے فادر کی گاڑی آتے اور اس کچھرے کے ڈپ کا کورا اپنی گاڑی میں ڈال کے لے جاتی ہے ریڈ ختم ہونے کے فوراں بات ہی سوپنا آ کے کورے کا ڈپ چیک کرتے ہیں لیکن کورے کا ڈپ خالی ہوتا ہے اور وہ اپنی گاڑی پر کچھرے والی گاڑی کا پیچھا کر کے اس کو روک لیتے ہیں اور شنکر کے فادر کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے غلطی سے میڈی سنکر ڈپا کچھرے کے ڈپ میں پھیک دیتی ہے اور وہ اب آپ کی گاڑی میں لہذا وہ ڈپا ان کو واپس چاہیے اتنے میں شنکر کے فادر کا سسٹن ڈپا وہاں لے آتا ہے سوپنا ڈپا کھیجنے کی کوشش کرتی ہے اور ڈپا نیچے گر جاتا ہے اور ڈپے میں سے بہت ہی خصورت مرتی بار نکلتی ہے شنکر کے فادر ڈپے میں سے نکلنے والی مرتی کو اٹھاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ سوپنا ایک سمگلر ہے سوپنا شنکر کے فادر کو پیسے دینے کی آفر کرتے ہیں جس کو شنکر کے فادر ٹھکرا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ بیشک ٹرک ڈرائیور ہے لیکن اماندار ہے اور وہ اس مرتی کو پلس کے حوالے کریں گے اور سوپنا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر مرتی واپس چاہیے اور پلس سے بچنا ہے تو اس کو مارنا پڑے گا اور وہ اپنی گاڑی لے کے کچھنے والی گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے تو لازسٹاپ پہ جیسے ہی شنکر کے فادر اپنا ٹرک روک کے گاڑی سے درتے ہیں تو سوپنا اپنی گاڑی سے شنکر کے فادر کو ہٹ کر دیتی ہے اور وہ اسسٹینٹ کا تھرڈ کرتے ہیں اور اس سے مرتی لے کے چلے جاتے ہیں مووی کے نیکس سین میں دکھایا جاتے ہیں کہ سوپنا نے کس طرح سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر شنکر کے فادر کو مارنے کے لئے ڈیفرنٹ پلانز بنے اور کس طرح سے انہوں نے سب سے پہلے وارڈ بائی کو یوز کرنے کی کوشش کی اس کے بعد وہ شنکر کی لائف میں کس طرح سے آئی تاکہ شنکر کو اس کے فادر سے دور کیا جا سکے اور وارڈ بائی اور اس کا ساتھی مل کے شنکر کے فادر کو وارڈ کے اندر ہی مار سکے لیکن وارڈ بائی سے غلطی سے اسٹینٹ گار گیا اور اس کو شنکر کے فادر کی جان بچا دی بڑی دوسری طرح شنکر انٹی کو سوپنا کی حقیقت بتاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ سوپنا ہی وہ لڑکی ہے جس نے اس کے فادر کو مارنے کی کوشش کیا اور وہ یہ بتاتے ہوئے کافی زیادہ روتا ہے کیونکہ وہ سوپنا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوتا ہے اور اب وہ انویسٹیگیٹ کرنا شروع کرتا ہے کہ آخر سوپنا اس کے فادر کو مارنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے سب سے پہلے وہ اپنے فادر کے آفز جا کے ان کا روٹ میپ لیتا ہے اور روٹ میپ کی سب سے پہلے سٹریٹ سوپنا کے ہی سٹریٹ ہوتی ہے جہاں کی سی سی ٹی بھی چیک کرنے پہ پتا چلتا ہے کہ پولیس کی ریٹ کے ڈرس سے سوپنا نے کچرے کے ڈبے میں کچھ پھیگا تھا اور وہ چیز اس کے فادر کے ٹرک میں چلے گی جس کی وجہ سے سوپنا اس کے فادر کے پیچھے آئی اور ان کو مارنے کی کوشش کی لیکن اسپیکٹر کہتا ہے کہ اس چیز کا ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے جہاں ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہوگا وہ پروپر پلیننگ کے ساتھ کرنا ہوگا تاکہ ہمارے سامنے ایویڈینس آ سکے دوسری طرف ڈاکٹر شنکر کو صرف دو دن کا ٹائم دیتا ہے کہ دو دن کے اندر پیسے جمع کرو تاکہ ہم اپریشن کر سکے پلنگ پر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس انسپیکٹر ایویڈینس لے کے سوپنا سے ملنے کے لئے پہنچ جاتا ہے اور اسے پچاس لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ وہ شنکر کو لے کے بھانے سے ریلویس ٹیشن آئے گا اور وہاں جا کے رک جائے گا اور تم شنکر کو آ کے مار دینا اور نیکس سین میں ہمیں پتہ چال جاتا ہے کہ اس اب شنکر کا پلان ہے کیونکہ اس نے پیسے ہی ہاؤسپٹل میں جمع کرانے پی فادر کے ٹریٹمنٹ کے لئے شنکر اور انسپیکٹر جو پلان کے مطابق ریلویس ٹیشن پہنچتے ہیں تو سوپنا ان کو کال کر کے کہتی کہ پاس پڑی وی ہدھ کرڑی سے شنکر کے ہاتھ بان دو اور انسپیکٹر ایسے ہی کرتے ہیں اور وہ شنکر کے ہاتھ بان دیتے ہیں سوپنا اسے کال کر کے پیسے ہوں کے لکیشن بھی بناتے ہیں اور اسپیکٹر پیسے لے کے ریلویس ٹیشن کو کراس کر جاتا ہے دوسری طرح سوپنا کے ساتھی شنکر پہ اٹیک کر دیتے ہیں دوسری طرح فلیش بیک میں دکھا جاتا ہے کہ شنکر اپنے ساتھیوں کو اس سیچویشن کے لیے پرپیر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ خواب میں سب کچھ پہلے ہی ہوتا ہوا دیکھ چکا ہوتا ہے سو سب سے پہلے ناریل والا آ کے اس کی جان بچاتا ہے جبکہ دوسرے ساتھی سے اس کی جان گارڈ بچاتا ہے شنکر نے اپنے سکول فرنڈ کو بھی اس سیچویشن کے لیے تیار کیا ہوتا ہے اور تیسرے ساتھی سے اس کی جان اس کا فرنڈ ڈاؤٹ بچاتا ہے جبکہ سوپنا کے آخری گروپ میں مرسے شنکر کے جان وہی اندھی لڑکی بچاتی جسے روز شنکر بھیگ دیتا ہوتا ہے سوپنا یہ دیکھ کے غصے میں آ جاتی ہے اور وہ پہلے اندھی لڑکی کو بہت زیادہ مارتی ہے اور پھر شنکر کو مارنے کے لیے آگے پڑتی ہے اب اس کی ہاتھیں دلوار ہوتی ہے اور وہ شنکر کو مارنے ہی والی ہوتی ہے کہ اچانک شنکروں سے کہتا ہے اگر تم نے مجھے مار دیا تو تم مار سکتی ہو اور میں تمہارے ہاتھوں سے ایک بار کیا سو بار بھی مرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور وہ شنکر کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی دیکھتی ہے جو اس نے شنکر کو مندر کے اندر پہنائی تھی یہ دیکھنے کے بعد اس کی آنکھ سے آنسوں آ جاتی ہیں اور وہ تلوار چھوڑ دیتی ہے اور شنکر کا ہاتھ کھول کے اس کو جانے دیتی ہے کیونکہ لاس ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ شنکر کے فادر کو اپریشن کمیاب ہو جاتا ہے اور انہیں ہسپٹل سے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے اور اس طرح سے اس مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے اگر آپ کو میری ایکسپلینیشن اچھی لگی ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ساتھی بیل آئیکن دباہ دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں